ہمارا لیڈر عمران خان گرفتار ہے ہماری جان اس سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے عمران خان گرفتار ہے تو ہم بھی گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں ہمارا جرم کیا ہے ہم نے الیکشن جیتا ہے پاکستان میں کلین سویپ کیا ہے ہمارے مینڈٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے جس کے ساتھ ظلم ہو اللہ کہتا ہے وہ آواز بلند کرے میں سننے والا ہوں تو ہم آواز بلند کرنے کے لیے پورا من طور پر لاہور میں موجود ہیں پریس کلاب کو اس وقت جو ہے پولیس نے گھیرا ہوا ہے لیبرٹی چوک کو اس وقت جو ہے وہ پولیس کا سٹیشن بنایا ہوا ہے ہم یہاں پر جیل روڈ پر موجود ہیں آواز بلند کرنے کے لیے دنیا کو بتانے کے لیے پاکستان کو جگانے کے لیے کہ ہم جب تک ہمارا حق ہمارا مینڈٹ واپس نہیں کیا جاتا اور ہم پورا من احتجاج کرتے رہیں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گے جب تک اس ملک میں جتنے بھی پاکستان کے اندر ہمارے حق جن سے چھینا گیا ہے ان کو کامیاب نہیں کیا جاتا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں آ جاتی آتا صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ مینڈٹ جہاں سے جیتے ہیں وہاں سے شور نہیں مچاتے اور جہاں سے سن لیں نا بات وہ کہتے ہیں کہ جناب جہاں سے یہ مینڈٹ جیتے ہیں وہاں شور نہیں مچتا اور جہاں ہار جواز شور مچتا ہے میری ایک بات شیر افضل مروض صاحب نے اس کا جواب رات کو ایروائی نیوز پہ ماریا مہمن کے شو میں بیٹھ کے دے دیا ہے کہ اگر ان کے پاس فارم پنتالیس ہیں تو وہ لاکر ہمارے فارم پنتالیس سے مقابلہ کرنے مناظرہ کروالے اگر ان کے پاس ایک جماعت کی بات مسلمین نون کے بات میں یہ کہوں گا آپ کہتے ہیں جی جیتے ہوئے فضل و رحمان نے پرسوں پریس کانفرنس کی اداروں پر پریسر بلٹ اپ کیا اور اس پریسر کے نتیجہ میں اس کو تین اینے کی سیٹیں دی دی گئیں یہ ہے آپ کے الیکشن کی کریٹیبلٹی کہ کوئی بھی آپ پر پریسر بلٹ کرنے آتا ہے فضل و رحمان جیسا آپ اس کو جو ہے وہ ہاری ہوئی سیٹیں بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں آج پنڈی کا کمیشنر جو ہے اس نے حق بات کہہ دی ہے کہ میں نے پچاس پچاس ستر ستر ہزار کی لیٹیں خود بنا کے دی ہیں ہارے ہوئے جو ہے وہ کینیڈیٹس کو تو اس وقت اور کیا ہوگا کمیشنر صاحب پاکستان کمیشنر صاحب نے کہا کہ میں نے ستر ستر ہزار کی لیٹ ماری اب دیکھیں پاکستان میں انقلاب کیسے آیا ہے کہ نون لیگ کو جن کو رات کو جتوا دیا جاتا ہے وہ صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جیتے ہم شکست تسلیم کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر انقلاب آیا ہے آروز کمیشنرز وہ آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دھاندلی کروائی تھی ہم اپنے آپ کو پولیس کے سپرد کرتے ہیں ہمیں سزائے موت دی جائے اس وقت پاکستان بدل چکا ہے کیونکہ عمران خان نے قوم کو شعور دیا قوم کو انقلاب کی طرف لے کی آیا ہم پور امن انقلاب جاتے ہیں اور ہم پور امن ہیں چاہے پولیس ہمیں مارے چاہے ہمارے اوپر لاتھیاں چارج کرے چاہے ہمیں جیلو میں ڈالے ہم ڈریں گے نہیں پاکستان اور دنیا بر میں اردو سمجھنے اور ملنے والوں کو آغاز شکر صرف کا سلام ناظرین کرام یزیدیت کی انتہا ہو گئی اور ناظرین کرام بولنے والا کوئی نہ ہوا پریس کلپ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر غریب عوام اپنے احساسات رکھتی ہے بتاتی ہے جا کر کہ یہ ہم سے ظلم ہو رہا ہے وہاں پر ناظرین کرام جبر و ظلم کی انتہا کر دی گئی اور پولیس کی بھاری نفری براتیوں کا خوشامت کرنے کے لیے پہنچ گئی اس کے بعد ہائی کھوڈ اس کے بعد جیل روڈ ناظرین کرام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام عبور کر کے ناظرین کا رکاوٹیں لوگ پہنچ رہے ہیں ترہاں کیمرہ میں صاحب دکھا دی جئے گا ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور لوگ مان نہیں رہے اصل پتہ نہیں بات کیا ہو گئی ہے کیا محبت ہے شخص کے پتہ نہیں شخص نے کیا گھول کے پلا دی ہے عوام نہیں مان رہی عوام کیری اس کے پاس آنا ہے اس کی بات پہ اس کی کال پہ آنا ہے پتہ گرفتاری ہو جائے گی پتہ ڈنڈے پڑھنے ہیں پتہ گرفتاری ہیں اور یہ غائب کر دیں گے لیکن نہیں مان رہے ہیں السلام علیکم جی کیسے آپ تھوڑا سر اس طرف آ جائیں دوب اس طرف آ رہی ہے تاکہ فیز بھی آپ کا ٹھیک ہے بھائی جن مجھے یہ بتائیے گا اس وقت تو شدید خطرہ ہے آپ دیکھ کے رہے ہیں دو تین جگہوں سے تو پھر بھی آپ روک کیوں نہیں رہے کیا بجا ہے آگا صاحب خطرہ بھی ہے گرفتاری کا بھی ڈر ہے ڈنڈوں کا بھی ڈر ہے لیکن ہماری زد بن چکا ہے خان صاحب ہم نے انشاءاللہ اپنا حق لے کے رہنا ہے یہ جو مرضی کر لیں ہم کھڑے ہوئے آپ کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے بھائی جن آپ یہ دیکھیں کیوں اتنا جو ہے نا آپ لوگ اتنا پیارے اس مندے سے بھائی جن وہ حق اور سچ پہ کھڑا ہوا ہے وہ اگر جھوٹا ہے ہمیں بتائیں اب تو قوم نے مندیٹ دے دیا اب کس چیز کا خوف ہے کس چیز کا ڈر ہے ہمیں ہمارا مندیٹ واپس دیا جائے بس بہتاری صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ لوگ جیتے ہیں وہاں پر گیرینٹ صحیح ہوا ہے اور جہاں پر نہیں وہاں پر رولہ ڈار رہے ہیں اتنا صاحب کہہ رہے ہیں تو اتنا صاحب اپنے لے کے آئے نا بلکل ہوگا عدالتوں سے ہمیں پوری امید ہے عدالتیں ہمیں دیں گی فیصلہ حق اور سچ کا اور انصاف ہمیں چاہیے ہمیں اپنا مندیٹ چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جناب اعلیٰ اس وقت ملک میں جو اس وقت انار کی پہلی وی ایس کا وائد حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے جس کا مندیٹ ہے اس کو دیا جائے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے جس کا مندیٹ ہے اس کو واپس دیا جائے ہم بھی کھڑے میں خانسہ بھی اندر کھڑے میں ہمارا ہمارا مندیٹ واپس کریں آگے چلیں گے ناظرین کے لئے آپ اور بات کرتے رہیں گے آپ نے بات کر لی ہے اجازت دو تو جناب آپ کی اجازت دو تو آپ کریں آپ کریں آپ کریں آپ ضروری ہیں تصویر لے لیں ان کی تصویر لے لیں آپ ناظرین کے لام اس وقت میں جیل روڈ پہ مجود ہوں اور تمام جگہوں کو وارزون بنا دیا گیا ہے ہر طرف سے جو ڈنڈا بردار فورسز ہیں وہ آ رہی ہیں پتہ نہیں لگ رہا کہ جناب اس وقت کیا ہے ملک اس وقت کشمیر بن چکا ہے اور فلسطینیوں کو پکڑا جا رہا ہے یا اسرائیل بن چکا ہے فلسطینیوں کو پکڑا جا رہا ہے سمجھنی آرہ کچھ اس وقت کیا ہو رہا ہے ایک منڈٹ ہے پریس کلپ آواز ہوتی ہے سمجھنی آرہ آپ کی تصویر ہو گئی تو جاہر دیجئے گا مجھے اسلام علیکم بھائی بھائی جان ہر جگہ پر اس وقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولس کا خطر ہے گرفتاریہ خطر ہے پھر کیوں نکل رہے ہیں یار بھائی بھائی ہمارا لیڈر عمران خان گرفتار ہے ہماری جان اس سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے عمران خان گرفتار ہے تو ہم بھی گرفتار ہونے کے لئے تیار ہیں ہمارا جرم کیا ہے ہم نے الیکشن جیتا ہے پاکستان میں کلین سویپ کیا ہے ہمارے مینڈٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے جس کے ساتھ ظلم ہو اللہ کہتا ہے وہ آواز بلند کرے میں سننے والا ہوں تو ہم آواز بلند کرنے کے لئے پورامن طور پر لاہور میں موجود ہیں پریس کلپ کو اس وقت جو ہے پولیس نے گھیرا ہوا ہے لیبرٹی چوک کو اس وقت جو ہے وہ پولیس کا سٹیشن بنایا ہوا ہے ہم یہاں پر جیل روڈ پر موجود ہیں آواز بلند کرنے کے لئے دنیا کو بتانے کے لئے پاکستان کو جگانے کے لئے کہ ہم جب تک ہمارا حق ہمارا مینڈٹ واپس نہیں کیا جاتا اور ہم پور امن احتجاج کرتے رہیں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گے جب تک اس ملک میں جتنے بھی پاکستان کے اندر ہمارے حق جن سے چھینا گیا ہے ان کو کامیاب نہیں کیا جاتا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں آ جاتا آتا صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ مینڈٹ جہاں سے جیتے ہیں وہاں سے شور نہیں بچاتے اور جہاں سے سن لے نا بات وہ کہتے ہیں کہ جناب جہاں سے یہ مینڈٹ جیتے ہیں وہاں شور نہیں بچتا اور جہاں ہار جہاں وہاں شور مچتا ہے میری ایک بات شیر افضل مروت صاحب اس کا جواب رات کو ایروائی نیوز پر ماریا میمن کے شو میں بیٹھ کے دے دیا ہے کہ اگر ان کے پاس فارم پنتالیس ہیں تو وہ لاکر ہمارے فارم پنتالیس سے مقابلہ کرنے مناظرہ کروالے اگر ان کے پاس ایک جماعت کی بات مسلمی نون کے پاس بنتا میں یہ کہوں گا آپ کہتے ہیں جی جیتے ہوئے فضل الرحمن نے پرسوں پریس کانفرنس کی اداروں پر پریشر بیلٹ اپ کیا اور اس پریشر کے نتیجہ میں اس کو تین اینے کی سیٹیں دی دی گئیں یہ ہے آپ کے الیکشن کی کریٹیبلٹی کہ کوئی بھی آپ پر پریشر بیلٹ کرنے آتا ہے فضل الرحمن جیسا آپ اس کو جو ہے وہ ہاری ہوئی سیٹیں بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں آج پنڈی کا کمیشنر جو ہے اس نے حق بات کہہ دی ہے کہ میں نے پچاس پچاس ستر ستر ہزار کی لیڈیں خود بنا کے دی ہیں ہارے ہوئے جو ہے وہ کینیڈیٹس کو اس وقت اور کیا ہوگا کمیشنر صاحب پاکستان کمیشنر صاحب نے کہا کہ میں نے ستر ستر ہزار کی لیڈ ماری اب دیکھیں پاکستان میں انقلاب کیسے آیا کہ نون لیگ کو جن کو رات کو جتوا دیا جاتا ہے وہ صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جیتے ہم شکست تسلیم کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر انقلاب آیا ہے آروز کمیشنرز وہ آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دھاندلی کروائی تھی ہم اپنے آپ کو پولیس کے سپرد کرتے ہیں ہمیں سزائے موت دی جائے اس وقت پاکستان بدل چکا ہے کیونکہ عمران خان نے قوم کو شہور دیا قوم کو انقلاب کی طرف لے کے آیا ہم پور امن انقلاب جاتے ہیں اور ہم پور امن ہیں چاہے پولیس ہمیں مارے چاہے ہمارے اوپر لاتھیاں چارج کرے چاہے ہمیں جیلو میں ڈالے ہم دریں گے نہیں بچہ اگر عمران خان عمران خان کو منڈٹ نہیں دیا گیا کیا سڑکوں بھی رہیں گے آپ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی قانون انصاف تو ہے فارم پورٹی فائیو کیا وہ فارم پورٹی فائیو جو کل میری ایٹ ہوتل کے اندر انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا نے دکھایا ہے موجود ہے کیا اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یہ وہ تو کہہ رہے ہیں ایک دنہ فارم پورٹی فائیو سارے جالی ہیں کیسے جماعت اسلامی کے بھی جالی ہیں میری پاس جماعت اسلامی کے بھی جالی ہیں جماعتوں کے جالی ہیں ان کے پاس ملی موزہ مارے والے جالی ہیں مریم اور اینجیب کہتی ہیں کہ جناب میرے فارم پورٹی فائیو سائی ہیں یہ وہی مریم اور ارنجیب ہے یہ وہی مریم اور ارنجیب ہے جو کل نواز شریف کو یہاں سروس ہسپیٹل میں کہہ رہی تھی وہ سچی مریض ہے اس کے پلیٹ لیٹس کم ہے یہاں سے لندن بھاگا اور اس کے کوئی پلیٹ لیٹس کم نہیں تھے اس کے بھائی شباز شریف کو پلیٹ لیٹس کہنا نہیں آتا وہ کہتا ہے پلیٹیں کم ہو گئی تھی منخور علی شاہ کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں ہم ادھر کھڑے ہیں اپنا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہماری پوری عوام کا اگر فیصلہ تھا نا عوام کا تو اس کو اکسیپٹ کرتے اب جو ہمارا فیصلہ عوام نے کیا اس کو قبول کر رہے ہیں اگر قبول نہیں کرتے تو ہم سڑکوں پر رہیں گے انشاءاللہ اگر یہ ہمیں گرفتار کرتے ہیں تو کھڑے یہ اس طرح ہی ہے جیسے پچاس روپے کے نوٹ پر ساتھ تین زیرو لگا دیئے گئے تین زیرو لگا دیں وہ پچاس زار یا پانچ لاکھ نہیں بن سکتا پانچ لاکھ نہیں بن سکتا یا پچاس زار نہیں بن سکتا اسی طرح وہ پچاس کا نوٹ پچاس کا نوٹ ہی رہے گا فارم فورٹی فائیو کے مطابق آپ پاکستان تریکی انصاف قومی علکوں میں ایک سو چہتر سے زائر علکوں سے جیتی ہوئی ہے ان کو عوام کا منڈیٹ واپس کرنا پڑے گا یہ واپس نہیں کریں گے تو اس طرح ملک کے انشبیٹ رہے گی اور اسی طرح چلتا رہے گا ابھی اس طرح کمیشنر راول پنڈی کا ضمیر جاگیا اس طرح پورے ملک میں پہلا الیکشن ہے جس میں لوگوں کے ضمیر جاگ رہے ہیں اور ہارے ہوئے کینڈٹ ہود کہہ رہے ہیں بھائی پی ٹی اے کے میزوار جیتے ہیں وہ ان کا منڈیٹ ماننو ان کو تسلیم کرو تھوڑے سے لوگوں نے وقت ڈال کے رکھ دیا ہے اور ہر طرف ایک ہی صورتحال دیکھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم سر سر جی کیا مادر میں لگ رہے گا آپ کو ڈر وغیرہ نہیں لگ رہا اور دوسری بات ہے کہ اکدر نہیں رہے گا بھائی جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ انسانوں سے نہیں ڈرتے اور ہم نے اپنا رائٹ لے کے اپنے گھروں میں جانا ہے تب تک ہم سڑکوں پہ ہیں اور انشاءاللہ جب تک